کشمیر کراؤن کی پیشکش آج کی سرکھیاں پیش ہیں مقامی ادبارات سے آج کی سرکھیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور آج جو ہے جلہ کی پندرہ تاریخ ہے اور دن جو ہے بدوار ہے یعنی کی ویڈنس ڈے ہے میں عرفان تلگامی گلمر کی حسین وادیوں سے آپ کی خدمت میں آج کی سرکھیاں لے کر حاضر شروعات کرتے ہیں روزنمہ تعمیل ارشاد کی شہ سرکھی سے روزنمہ تعمیل ارشاد اپنی شہ سرکھی میں لکھتا ہے وادی کے اطراف و اگناف میں کوویڈ انیس کا کہر جاری مزید سات افراد لکمہ اجل تین سو چھالیس نئے معاملہ درج متاثرین کی تعداد گیارہ ہزار سے تجاوز کر گئی پج پا جمہ کشمیر یونٹ میں کھلبلی صدر کرونا میں مبتلا رام مادو جتندر سنگھ اور کئی ایک پارٹی کارکنان کرنٹینیا میں چلے گئی کوویڈ انیس کی اندناک جیل میں دستک چوالیس نظر بندوں کے ٹیسٹ مضبط رام کرونا مریضوں کی بڑھتی تعداد مریضوں کو سرائی دو خالی کرنے کی ہدایت عوام کی عملی شرکت ترکیاتی عمل کے لیے لازمی لیپننٹ گورنر کا زلے بانڈی پورا کا دورہ کئی عوامی وفوت کے ساتھ ملاقات سرحد پار لانچنگ پیڈز سے سو سے چار سو جنگجو درندازی کی تاک میں پولیس سربراہ کا دورہ بڑھگام سیکیورٹی سورتحال کا لیا جائزہ وادی میں سرین او لاکڈاؤن کا دوسرا دن سرینگر سمیت کئی عزلہ میں رہی بندش آئید میر کی کرسی دوبارہ حاصل کرنے کے لیے جنیت متو نے کی کئی ایک بی جے پی لیڈران سے ملاقات کل ہونے والے انتخابات میں کیا این سی اور کانگریس متو کا ساتھ دیں گی مولک امراض میں مبتلا افراد کے لیے ضروری اطلاع ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر کی طرف سے گولڈن کارڈ سکیم کا اعلان روزنامہ کشمیر عزمہ اپنی شہ سرکی میں لکھتا ہے وسیم باری کے لوائکین کو امداد لیپٹنین گورنر نے بیس لاکھ روپے پیش کیے جمہوں میں محکمہ زراعت کے ملازم کی کرونا وائرس سے موت روزنامہ آفتاب اپنی شہ سرکی میں لکھتا ہے وادی میں قیام امن ترجی امرنات یاترہ کے لیے موسر سیکیورٹی امتظامات ڈی جی پی آج کی سرکیوں میں فلال اتنا ہی دیجئے اپنے میزبان ارفان تلگامی کو اجازت خدا حافظ آپ سن رہے تھے مقامی اقبارات سے آج کی سرکیاں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے کشمیر کراؤن کے ساتھ موسیقی